بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو فرنز امید کرتا ہوں کہ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں یار میں نے کچھ اپنی جو ڈینکی کی ویڈیو تھی جو میری پاکستان سے اٹاریا تک کی جو میری ڈینکی کی جو مکمل سٹوری تھی وہ میں نے یار یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی وہ سارے جو میری سٹوری تھی مکمل جو کمپلیٹلی سٹوری تھی تو تب میں نے یار یوٹیوب نیو نیو شروع کی تو مجھے نہیں تھا پتا کہ کسی کا میوزک یوز کرنے سے کپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے میری تقریبے پانچ سے چھ ویڈیو تھی جو جو میں نے ڈینکی کی سٹوری کی جو مطلق سب بنائی تھی ان سب پہ میں نے جو کپی رائٹ کلیم آیا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے جو سیٹنگ اوپن کی اس کو میں میوزک کو ختم کرنا چاہتا تھا میں نے میوزک کو میوٹ کیا وہاں سے تو اس کی جو ویڈیو کی اپنی اوریجنل آواز بھی وہ جاتی رہی تو میں نے بہت کوشش کی کہ آواز واپس آج کوئی طریقہ ہو لیکن وہ آواز واپس نہیں آئی بہت سارے یار دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ان ویڈیو پر جو آپ کی جو آواز ہے وہ نہیں آ رہی تو بہت زیادہ دوست کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کرو تو میں نے کمنٹ دیکھے ہیں کافی لڑکوں کے دوستوں کے جو کمنٹ آئے ہیں تو میں نے سوچا چلو چلو آپ کے لئے یار اور نئی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو پہلے جو ویڈیو میری پانچے بھی وہ تو ڈلیٹ کر دیں کیونکہ ان کی آواز ختم ہوگی تھی تو جو میری پاکستان سے ایران تہران تک کا جو سفر تھا وہ ہوگی ویڈیو اس کے بعد مکدونیا سے گریز کا تہران سے ترکی کا یہ جو سارے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی تو ان میں سے جو کپیٹر کلیم ہے تھا میں وہ ختم کرنے لگا تھا تو جو ویڈیو کی اپنی آواز تھی وہ ختم ہوگی تو بہت سارے دوستوں کو میں نے کمنٹ دیکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ویڈیو جو اپنی وہ بنا کے اپلوڈ کریں اس لئے میں آپ کے لئے سپیشل یار یہ جو ویڈیو ہے دوبارہ اپلوڈ کرنے لگا ہوں بنا کے تو یار جو اب پاکستان سے آج میں جو آپ کو سٹوری اپنی ڈینکی کی سناؤں گا اسے پانچ چھ سال پہلے تقریبا ہم اپنے گاؤں کے پانچ لڑکے تھے ہم نے اسلاح کی تھی جو ڈینکی لگانے کی اس میں میرے تقریبا دو کزن بھی تھے تو تقریبا دو ہزار پندرہ کو ہم پاکستان سے ازاد کشمیر سے نکلے تھے تو ہم پہلے میرپور آئے ہیں میرپور آکے پھر وہاں سے جو ڈیو ہوتی ہے ہم نے ڈیو کی ٹکڑے کرائی ہیں وہاں کریچی کے لئے تو تقریبا بائیس سے چھبی سے ستائیس گینٹے لگیا ہمیں میرپور ازاد کشمیر سے کریچی تک جاتے ہوئے تھے ان کے بعد تقریبا ہم پانچ لڑکے تھے جو اپنے گاؤں کے تھے اس کے بات پڑا ہم نے ٩ٰ دینی کریچیں میں بدھا رہے ہیں اس کے پاڈ اکا آدمی آیا ہا میں ہوٹل میں کریچ میں ہم لیاری ہوتل ہیں جون در رہے ہیں اس کے باتا اکا آدمی آیا ہوں ہم اپنے ساتھ لے گیا ٹیکس میں تو پھر دوبارہ ہم نے اس سے ایک ڈیو میں بٹھایا ڈیو میں ٹکٹیں وغیرہ لئے ہیں ہم پانچو بیٹھ گئے ہیں تقریباً پھرڑی ڈیو تقریباً سا سے آٹھ گھنٹے ڈیو چلیے اس کے بعد بلوچی ستان آگیا طرف تو بلوچی ستان میں بھی تقریباً ہم نے دو دن نے ہم نے پیدل گزارے ہیں پیدل چلے ہیں بلوچی ستان میں اس کے بعد جو ہمیں جو جمنی سمندر ہے گوادر کی طرف وہاں لے کے گئے ہیں وہاں سمندر کے تھوڑی پاس ہی مکان بنا ہوا تھا تقریباً رات کے یارہ بجے ہیں وہاں وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ہم جیسے پہنچے ہیں تو دس رڑکے اور موجود ہیں وہاں پہ اس مکان میں تو انہوں نے بولا آپ کو صبح 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 تین یا چار بجے سمندر سے جو سبیڑ بوڑ ہوتی ہے اس میں بٹھا کر آپ کو ایران کی سرحد میں اتار دی جائے گا ایران پہنچا دی جائے گا تو تقریباً جیسی ہم ہم وہاں جا کے سو گئے ہیں آپ کو شار شار یار بتاؤں گا اگر میں آپ کو ایک ایک لفظ بتاؤں گا تو ویڈیو ایک سٹوری کی ویڈیو بہت نبی ہو جائے گی اس لئے آپ کو شار شار بتاؤں گا تقریباً جیسے سارے تین کا ٹائم ہوئے ساملے نماز کا ٹائم ہوتا ہے فجر کا سارے تین چار کا ٹائم ٹائم ہوئے تو ہمیں ہمارے ساتھ جو لڑکا تھا بلو جیستان کا وہ ہمیں لے گئے ہم پندرہ لڑکے تھے تقریباً جیمنی کا سمندر ہے جیمنی اس کو بولتے ہیں وہاں گوادر کے ساتھ ہے وہاں لے گئے ہیں تو ساڑھے تین کا ٹائم ہے وہاں پہ ایک ارانی ڈرائیور تھا جو سبیڈ بورڈ کا تھا وہ سبیڈ بورڈ لے کر آئے ہیں ہم پندرہ پندرہ جو لڑکے تھے بیٹھے ہیں سبیڈ بورڈ میں تو اس کے بعد تقریباً ہماری سبیڈ بورڈ تین یا ساڑھے تین گھنٹے چلی ہے اس کے بعد تقریباً ساڑھے چھے یا سات برجے کے قریب جو ہمیں ایران کی سہرد پر اتار گئے جیسے ہم ایران میں انٹر ہوئے ہیں تو جیسے ہم ایران میں انٹر ہوئے ہیں تو جو ہمیں سبیڈ بورڈ کا جو ایرانی ڈرائیور تھا اس کا دوسرا بائی تھا وہ آگے ڈالا لے کر آ گیا تھا ڈانکی میں جتنے بھی ہوتے ہیں ایران ہو گیا ایران میں جتنے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر جو ڈالے ہوتے ہیں بندے کو وہ ریسیو کرتے ہیں ہم جیسے ہم وہاں اتر رہے ہیں تو ڈالا پہلے وہاں کھڑتا ہم ڈالے میں بیٹھے ہیں تو جیسے ڈالے میں بیٹھے ہیں تو ہر طرف رگی ستان تھا دور مٹی بہت زی ڈالا چاہ رہا تو ہم ڈالے کی بیک ساڑھے ہیں پندہ لڑکے تھے ہمارے جو چہریں ہیں چہریں پورے مٹی سے بھر گئے تھے مولدوں سے کا نظر نہیں آرہا تھا اتنی مٹی تقریبا وہ ڈالا چلے پانچ سے چھ گھنٹے ڈالا چلنے کے بعد وہ ہمیں لے گئے ہیں چھوٹا سا جنگل تھا درخت لگیا تھا جو کیکرے وغیرہ کا درخت نہیں ہوتے یہ درخت لگے ہوئے تھے ان درختوں کو نیچے بیٹھے ہیں ہم تو ہمارے پاس کھانے پینے کا سمان بھی کم تھا ہمارے پاس بیل کو نہیں تھا جو ارانی ڈرائیور تھا ڈالے کا وہ بولتا ہے کہ دو دن گھنٹے آپ ادر ریسٹ کرو تو میں ابھی جاتا ہوں آپ کے لئے ٹھنڈا پانی لے کے آتا ہوں اور سمانے گھر لے کے آتا ہوں اس نے ہم سے پاکستانی پیسے لیے ہیں اس نے بولا کہ آپ کو جو اران کی جو کرنسی ہے وہ اکسچینج کر کر دیتا ہوں ارانی کرنسی لیتا ہوں تقریباً جو پاکستانی ایک ہزار پیا دو تو اران کے جو اران میں جو کرنسی چل دیا اس کا نام ہے تومن تو تقریباً پاکستانی ایک ہزار دو تو تیس ہزار تومن مل جاتا ہے ہم نے دو دو ہزار پی دیتا ہم نے ساٹھ ساٹھ ہزار جو تومن ہے وہاں کے وہ دیئے اس کا مطلب اگر اران میں آپ کو ایک پانی کی بہت سے بھی لینی ہے وہ بھی آپ کو دو ہزار تومن کی ملے گی اران کی ایک ایک لاکھ کا نوٹ ہے پچاس پچاس ہزار کا نوٹ تو دو ڈائگ اینٹس ہزار کارنے کے بعد چلا کامتے پیسے لیا اس کے بعد مرلی بھڑھک گیرا ہو گیا اس کے بعد تقریباً ہم یار دو ڈائی گھنٹس کا ویڑ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہماری کھانا برگر بہتلیں اس کے پانی وکارے لے کر آئے ہیں تو تقریباً اس نے ہمیں بولا کہ آپ چار پانچ گھنٹے اور ارام کرو اس کے بعد آپ کو رات کو یہاں پر ٹیکسی ہم کو اٹھانے کے لیے آئیں گی ہم پندرہ لڑکے تھے جیسے شام کے ساڑھے ساعت آٹھ کا ٹائم ہو گئے تو تین ٹیکسی ہیں تو پانچ پانچ لڑکے جو ہم ہیں انہوں نے ہمیں پانے پانے لڑکوں کو بٹھائیا ہے تو تقریباً ٹیکسی ہیں ہماری چار سے ساڑھے چار گھنٹے کے درمیان چلیں ہیں تو جیسے ہم اترے ہیں تو دیکھیں ہم نے ہر طرف جو بلیک پہاڑ تھے کالے کالے پہاڑ تھے ہر طرف جو ایران کے پہاڑ ہیں بہت خطرناک ہیں گرمی در بہت زیادہ تھی ہے انہوں نے بولا کہ آپ کو یہاں بھی صبح ساڑھے چار پانچ بہ تک چلنا ہے پہاڑوں میں تو جیسے ہم اترے آگے تو ایک جو ڈینکر ہوتا ہے رانی وہ پہلے موجود ہے جیسے ہم دوسری جگہ پہ گئے ہم نے دیکھے وہاں پہ پہ 35 سے 40 لڑکوں اور بیٹھے ہو گئے تھے تو تقریباً ہم نے وہاں جب گئے ہیں تو ایک ڈیڑھ گھنٹا ہم نے تقریباً وہاں پہ ریسٹ کی ہے اس کے بعد چلنا شروع کی ہے پوری رات چلتے رہے ہیں اران کے پہاڑوں میں پوری رات اران کے پہاڑوں میں چلنے کے بعد جیسے صبح ساڑھے چھے کا ٹائم ہوئے جیسے صبح ہوتی ہے وہ ایک سیف جگہ ڈونڈ رہتے ہیں جیسے پہاڑوں کے بیچ کو جگہ ہو گیا کوئی جنگل وغیرہ سا چھوٹا وغیرہ ہو گیا وہاں پہ بٹھاتے ہیں کہ پولیس وغیرہ کی کسی کی نظر نہ پڑے یہ ہم آپ کو بلکل شارٹ شارٹ بتا رہا ہوں اگر ایک چیز بتاؤں تو یار ویڈیو بہت زیادہ رمضی ہو جائے گی تو تقریباً ہم نے یار وہاں تقریباً پورا دن وہاں ہم نے گزارے رات کے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے جو اورانی ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو پیسے تو وہ پانی وغیرہ کھانا پینا وہ سب آپ کو سمان مہیا کرتے ہیں ان کو پیسہ دو اور چیلے آپ کو لے کے دیتے ہیں ضرور لے کے دیتے ہیں اس کے بعد تقریباً ہم نے جیسے صبح ہوئے تو انہوں نے ایک سیف جگہ پہاں پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی وہاں لے کے گئے ہیں تو ہم تھکے ہوتے بہت زیادہ جیسے ہم وہاں پہ لیٹے ہیں ہم سب کو نہیں دا کہ سب لڑکے سو گئے تقریباً دن کے یاران بارہ بچے سب اٹھے ہیں تو ارانی ڈرائیور آئے ہیں جو انہوں نے ہمیں جو ان کو پیسے دیئے کھانا وغیرہ پانی سب کچھ علاقے دیتے ہیں اس کے بعد تقریباً ہم تین دن چلے ہیں اران کے پہاڑوں میں تین دن چلے ہیں اس کے بعد ہمیں جو ٹیکسیو میں پھر دوبارہ انہوں نے ٹیکسیو میں ڈالا ہے تو جو ایران کا شہر ہے شہراز شہر ہے جو پہلا ایران کا شہر آتا اس کا نام ہے شہراز شہر تو بہت خوبصورے شہر ہے وہ ایران کا وہاں میں ہمیں شہراز شہر میں تقریباً انہوں نے دو دن سیو میں رکھے پھر وہاں سے ہم نے جو تہران سٹی ہے جو ایران کا کیپیٹل ہے جو مین سٹی ہے وہاں پہ ہم نے جانا تھا اس جو تہران کا بارڈر ہے جو ترکی کے ساتھ رکھتا ہے انہوں نے ہمیں وہاں لے کے جانا تھا تو تقریباً وہاں سے تقریباً شہراز شہر سے تہران شہر تک جاننے کے لیے تقریباً چودہ سے پندرہ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو جیسے ہم سیو میں گئے ہیں تو ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ کوئی ستر سے اسی لڑکی ایک سیو میں مجود تھے ہم نے دو دن وہاں پہ گزارے ہیں جو ٹیکسی ہماری وہ آئی ہیں ایک ایک کر کے ٹیکسی لگتی ہے پہلے ایک ٹیکسی ہے پھر دوسرے یا پھر تیسرے یا پھر چوتی ہے یا ایک ایک کر کے ٹیکسی آتی ہے تو جو چھے چھے سا 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 آٹھا ناؤ نو بندے بھی وہ ٹیکسی میں ڈالتے ہیں تو ڈگی ہے جو گاڑی کی اس میں چار چار تین تین بندے بھی ڈگی میں ڈال دیتے ہیں وہاں پہ ڈگی میں سانس رہنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہاں سے ہم نے تقریباً کس نے آٹھ سے نو لڑکے ہم جو ہیں وہ بیٹھے ٹیکسی میں تہران شہر کے لیے نکلنے کے لیے ہم دو لڑکوں کو انہوں نے ڈگی میں ڈال دو لڑکے جو ہوتے ہیں دو لڑکے وہ ڈگی میں بہت زیادہ ایزی رہتے ہیں تین چار اگر ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو ڈگی میں تقریباً ایک گینٹہ ہاں تو ڈگی میں جو دوسرے لڑکوں دونوں سو گئے ہیں تو ڈگی میں سو گئے ہیں تو تقریباً پانچ شہ گینٹے میں ہماری گاں کھولیا تو گاڑی چل رہی تھی تقریباً چودہ پندرہ گینٹے چلنے کے بعد گاڑی ایک وہاں پہ سیف آتی ہے وہاں سے ترکی تقریباً ایک دن کا راستہ پیدر کر رہ جاتا ہے ترکی کا ترکی کا بات رہا ہے تہران وہاں ایک گاؤں آتا ہے وہاں پہ سیف بنی ہوئی ہے دو یا تین دن گزارے ہیں یہ تھا پاکستان سے ایک تہران تک کا سفر تو جو آگے جو تہران سے جو ترکی تک کا سفر تھا وہاں کو میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا تو اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا تو وہ بنتا ہے اگر ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جو نئے میرے بھائی میرے چینل میں موجود ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو اما آپ کو جو آگے کی ویڈیو ہیں جو تہران سے ترکی ترکی سے گریس کی تو گریس سے جو مکلونیا کی جن کی آواز ختم ہوگی تھی وہ ویڈیو میں آ اب سب بھائیوں کو دوبارہ بنا کے دکھاؤں گا کیونکہ کچھ بھائیوں کی بہت زیادہ کمنٹ آ رہے تھے کہ یار بھائی آپ کی جو چار پائیں ویڈیووں کی آواز میں آ رہی وہ ویڈیو دوبارہ اپلڈ کرو کیونکہ یار کارپی ریٹ کلیم آ گیا تھا میں کسی کا میوزر کیا تھا مجھے نہیں تھا پتا کہ کسی کا میوزر یوزر کرنے سے کارپی ریٹ کلیم آ جاتا ہے میں وہ ختم کرنے کے چکر میں جو میری ویڈیو کی اپنی اوریجنل آواز سے وہ بھی ختم ہوگی تھی وہ مجھے پتہ نہیں چلا میں نے بہت کوشش کی لیکن آواز واپس نہیں آئی تو وہ ویڈیو میں نے ریڈ کر دی ہیں تو میں آپ کو دوبارہ یہ ویڈیو جو بنا کے دوبارہ دکھاؤں گا ساری تو آپ سلمان جرال کو دی دیا اجازت اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک لئے اپنے ہارے کی اللہ حافظ